بڑی خبر آ رہی ہے سنگر شہر سے پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی صدر محبوبہ مفتی کو دوبارہ خانہ نظر بند کر دیا گیا جمع کشمیر میں سلیکٹو ہلاقتوں کے بعد محبوبہ مفتی ترکو ماغم شپین جانا چاہتی تھی جہاں عام شہری کی ہلاقت بھی موضوع بحث بنی ہوئی ہے اس پروگرام کو سرکار نے ناکام بنا دیا ترکو ماغم جانے کی اجازت نہیں ملی دوسرے نمبر پر دوسرا پروگرام تھا ویسو آنتناک جہاں پر اقلیتی امورات کے افراد جمع تھے محبوبہ مفتی سے ان کی ملاقات تھی واضح ہے کہ پی اے جی ڈی میں بھی کئی عوامی وفود ملاقعی ہوئے جس میں پندیتوں کا بھی ایک وفد تھا جنہوں نے حالیہ ہلاقتوں پر پی اے جی ڈی کو تعاون طلب کیا تھا بعد میں پی اے جی ڈی نے لیفٹ نیٹ گورنر منوشنہ سے ملاقات کی صرف اور صرف عام شہریوں کی ہلاقتوں کو لے کر چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو اسی بیچ میں آج بھی پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی آج اپنے گھر سے باہر آ کر چونکہ انہیں ترکو ماغم جانے کی اجازت پہلے ہی انتظامیہ نے نہیں دی تھی اور بعد میں دوسرے نمبر پر جو ان کا آج ٹیور پروگرام تھا ویسو انتناگ میں ان پندیت برادری سے ملاقات کا پروگرام تھا جو سراپا احتجاج ہے جو ہلاقتوں کے بعد لگاتار محبوبہ مفتی سرکار کو اندیا دیتی رہی کہ ہلاقتیں عام نبیت کے نہیں ہیں اس کو بڑا حساس طریقے سے دیکھنے کی ضرورت ہے اس ساری صورتحال کے بیچ میں نئی دلی میں بھی انہی امورات کے آس پاس میں میٹنگ ہے فیصل ریاض کے پاس فیصل بہت بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کیجئے گا ان دو جگہوں پر پی ٹی پی سپریم و محبوبہ مفتی کو گھر سے باہر آنے کی اجازت نہیں ملی یہ سرکار کے اس فیصلے کے بعد پی ٹی پی لیڈران سے آپ کی بات ہوئی کیا ناراضگی پائی جاتی ہے بلکل جس طرح سے آپ نے پہلے عادث کیا کہ جو محبوبہ مفتی سے انکاج پروگرام تھا سوک کشمی جانے کا لیکن ان کو اجازت نہیں دی گئے جیسے ہم نے پی ٹی پی لیڈران سے کنٹیکٹ کرنے کی کوش کی تو وہ کافی ناراض ہے ان کا کہنا ہے کہ جب بھی ہمیں جانے کی باری آتے تو ہمیں مند کیا جاتا ہے ہمیں گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں دی جاتے لیکن جب باقی سیاسی لیٹر یہاں پر جو کشمیر کے ہے وہ ہر جگہ جاتے چاہے وہ ان کا سیاسی ٹور ہو یا گہر سیاسی ٹور ہو وہ ہر جگہ جا سکتے لیکن جو پی ٹی پی کی باری آتی ہے خاص کر میں حوال مکتی صاحبہ کی ان کو گھر میں ہی بند رکھا جاتا ہے اور ان کا جو دورہ ہے وہ بس گھر سے صرف ان کے پارٹی آفیس تک محدود رکھا جاتا ہے اور ان کو کہیں بھی جانے کی کوشش نہیں کی جا رہے جس طرح سے پہلے آپ نے کہا کہ جو ترک موانکم ہو جانا چاہتی تھی جہاں پر ایک شورٹ شوٹ آؤٹ ہوا تھا پہلے تو وہاں پہ ایک سیویلین کی موت ہوئی تھا ان کے گھر دیانا چاہتے تھے لیکن اس کو بھی اجازت نہیں دی گئی تو آج ایک بار پھر سے وہ ویسو انتناک جس طرح سے آپ کو پتا ہے کہ جیسے راہل بٹ کی موت ہوئی تھا تب سے جو حالات جو مکشمی نے بنی ہوئے خاص کر پنجت برادری جو ہے وہ لگاتا سراپا احتجاج ہے ان کے ساتھ بھی ویسو انتناک میں وہاں پہ بھی احتجاج ہوا تھا تو وہاں ان کے ساتھ اظہار یقجی تھی کرنے کے لئے محبا مفتی جانا چاہتے ہیں لیکن آج جیسے وہ گھر سے نکلے تو گھر کے باہر جو ایک بڑا تعلہ ذرا تصمیریں دکھائے گا فیصل کا فریم فل دکھائے گا کیا صورتحال ہے کس طرح سے وہاں پر موبائل گاڑیاں ہیں بگرس ہیں فورسز کی تائناتی ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں پر اس وقت فیصل ریاض میرے ساتھی میرے نمائدے وہاں پر موجود ہیں محبا مفتی کے سرکاری رہائزگاہ کے بلکل باہر وہاں پر موجود ہیں فورسز کا ایک لمبا دائرہ وہاں پر خڑا کر دیا گیا ہے جمع کشویر پولیس کے ساتھ ساتھ سی آر پی اپ کے اہلیکار اور گیٹ جو مرکزی گیٹ ہے جہاں سرکاری نواز جو سرکاری رہائزگاہ محبا مفتی کے اسے مقفل کر دیا گیا ہے یعنی اندر سے باہر اور باہر سے اندر آنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے فیصل آگے بڑھائیے گا اس خبر کو کہ اس ساری صورتحال کے بیچ میں اس کے اثرات جو ہیں کیونکہ مجھے یاد ہے کہ جب محبا مفتی اپوزشن میں تھی اور اس وقت کی برسل اقدار پارٹی کو شپین میں ایک واقعہ پیش آیا کچھ معاملات ہوئے تھے اس کے بعد محبا مفتی نے ٹیور پروگرام دیا تھا اور اس سے کئی نہ کئی ایک احساس جاگتا ہے کہ منسلن پولیٹکس اور ڈیمکورسی میں آپ لوگوں کے نمائندے ہیں اور جب آپ لوگوں کی مجبوریوں اور پریشانیوں کو دیکھنے کے بعد ماتم تک نہیں کریں گے ان کے گھروں تک نہیں جا پائیں گے پھر فائدہ کیا ہے اس سیاست کا جو لوگ آپ کو چیپ منسٹر بناتے ہیں اور اس کے بعد آپ اپنے گھر میں رہنے کے وجہ ان تک پہنچنا چاہتے ہیں جمہوریت کے حوالے سے مجھے لگتا ہے کہ یہ زیادہ متاثر کو عمل ہوگا بلکل آپ نے اسی حق فرمایا ہے اگر ہم دیکھ کے جیموکریسی کی بات کریں دیموکریسی ایک ایسا ٹول ہے جو ہر ایک انسان کو اپنی ہمدردی دکھانے کا حق دیتی ہے جس طرح سے آج ہم نے دیکھا کہ جو محبوب مفتی وہ بھی اپنا حق آدھا کرنے کے لئے جارتی لیکن ان کو وہ حق آدھا کرنے کی اجازت نہیں دی جارے ایک علمیہ ہے کہ اگرچہ آپ دیکھیں کہ جوہاں کا سیاست دان ہے جو جن کو لوگ چنتے ہیں وہ پھر ان لوگوں کے پاس ہمدردی کرنے کے لئے جاتے ہیں جو ان کو چنتے ہیں لیکن ان کو ان سے ملنے کی اجازت نہیں جا دے ان کا گم باتنے کی اجازت نہیں دے سکتی ہے ہم کیسے دے کل ملا کہ یہ ایک علمیہ ہے کہ ایک ڈیموکریٹک سٹیٹ میں اس طرح کی اجازت نہ ہونا بہت ہی افسوسناک بات ہے اور خاص کر جیسے کہ مائنورٹی کا ایشو ہے کیونکہ مائنورٹی کے ایشو کو اب بہت ہی بڑا چڑھا کے بولا جا رہا ہے اور بہت ہی زیادہ اجازلیٹ کیا جا رہا ہے جیسے کہیں نہ کہیں جو یہاں کا بائیچارہ ہے اس میں کہیں نہ کہیں کھلل پڑھ رہا ہے اس بائیچارہ کو برقرار رکھنے کے لئے محبہ مفتی جو ہے وہ آج پنجت برادری کے پاس کھلے جا رہے تھے اور جو مسلم برادری کا جو شوٹ آؤٹ میں ایک سیویلین مارا گئے تھے ان کے گھر جانا چاہتی ہے لیکن ان کو اجازت نہیں دی جا رہی ہے وہاں پہ جانے کے لئے اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو باقی سیاسی لیڈر ہے ان کی طرف سے بھی آپ دیکھیں اس ہر جگتی کی جا رہی ہے وہ جا رہے ہیں ہر جگہ جس طرح سے میں نے پہلے کہا سیاسی طور ہو یا گہر سیاسی طور ہو ان کو جانے کی اجازت ہے لیکن جیسے ہی محبہ مفتی صاحبہ کی باری آتی ہے تو ان کو بند رکھا جاتا ہے ان کو گھر سے اجازت نہیں دی جا رہی ہے جیسا کہ ابھی تک یہ معلوم نہیں ہو پا رہا ہے کیا وجہ ہے کہ صرف محبہ مفتی کو ہی بہا جانے کی اجازت نہیں ہوئی کیا یہ ان بیانات کے بیانات کا اثر ہے جو وہ لگاتار گورنمنٹ کے خلاب بور رہے ہیں یا گورنمنٹ کے جو لوپ پولزیں ان کو سامنے لا رہے ہیں یا اگر ہم کل کی پریس کانفرنس کی باقی بہت سارے خلاصے وہاں پہ انہوں نے کیا تھے کاتھ کر جو ترکو آنگم کی حلاقہ تو اس کے بارے میں بہت بڑا خلاص انہوں نے کیا تھا انہوں نے کہا کہ جو میرے پاس ذراعہ آ رہے ہیں جو کہ ترکو آنگمنٹ سے وہاں سے لوگوں نے بتایا ہے کہ جو یہ سیویلین تھا اس کو گھر سے نکالا گیا اور سڑک پہ رکھے ہاتھ اوپر کیے گئے ہاں بہت بہت شکریہ فیصل ریاض بہت بہت شکریہ محبہ مفتی کے سرکاری حباظ سے اس خبر کی تشہیر کے لیے تشریح کے لیے کہ جمہ کشمیر میں بی پلس ڈیمکوریٹک پارٹی کی خاتون صدر سابق وزیراللہ آج ان کے کئی ایک ٹیور پروگرامز تھے حالانکہ کچھ ہی گھنٹے گزرے جب پی اے جی ڈی کی جو ڈیلیگیشن ڈیپٹیشن تھی ڈاکٹر عبداللہ محبہ مفتی تارگامی مزفر شاہ کے جو اپیکس کمیٹی کے ممبر ہیں پی اے جی ڈی کے ان کی ملاقات لیفنر گورنر منوش جنہ سے ہوئی لیکن چند ہی گھنٹے گزرے کہ سعود کشمیر میں ریاض احمد نامی پولیس اہلکار ریاض احمد ٹھوکر اور شیبر نامی عام شہری جو ہے جس کے بارے میں سرکار ابھی تحقیقات کر رہی ہے کہ یہ کن حالات میں کس طرح سے اس کی موت واقع ہوئی اور اس کے پیچھے جو پس منظر ہے اس کو مختلف ترین کو سے کھنگالا جارہا ہے تحقیقات اس سلسلے میں جاری ہے اور ان دو جنگوں پر آج چونکہ ترکوانگم کا پروگرام دیا تھا پی ڈی پی رہنمانے اور انہیں وہاں جانے کی اجازت نہیں ملی یہ تحریری طور پر یا وربلی انہیں بتایا گیا کہ وہاں جانے کی اجازت نہیں ہے وہاں پر قانون اور ویوستہ کو برقرہ رکھنے کے لیے فیصلہ اٹھایا گیا دوسرے نمبر پر جو پروگرام دیا تھا پی ڈی پی سپریموں نے وہ آج ویسو انتناک جانے کا تھا جہاں پر اظہار ہمدر دی اور یک جہتی کے طور پر پندر برادری کے ساتھ وہاں پر ملاقات تائی تھی اور وہاں کے جو پندر ڈیلیکیشن تھے انہوں نے پی ڈی پی رہنمانوں سے ملاقات کی تھی اور انہوں سے بعد محبوب مفتی صدر کے اس دورے کی آمد کا انتظار کیا تھا کہ شاید آج وہ غالباً آئیں گی کہتے ہیں سیاست میں کیا میتیمیٹکس میں کیا بلکہ عام نیومریکلز میں ایک اور ایک گیارہ ہوتے ہیں جب کسی شخص کوئی پریشن یا صدمہ پہنچتا ہے جب دوسرا اہم شخص وہاں پہنچتا ہے تو حوصلہ بڑھ جاتا ہے اور خاندان میں جو لوگ ہوتے ہیں ان کی امید جو ہے وہ کئی نہ کئی جاگ جاتی ہے بہر کیا بڑی خبر سرنگر سے محبوب مفتی دوبارہ خانہ نظر بند اس سے پہلے وہ شیخ پورا بڑھگام جانا چاہتی تھی جہاں پر راہل بٹ کی ہلاقت کے بعد وہ شیخ پورا میں اظہار ہمدردی کے طور پر جانا چاہتی تھی لیکن وہاں پر بھی انہیں جانے کی اجازت نہیں ملی آج ترک واغم اور اس کے بعد ویسو انتناک جانے کے بھی سرکار نے اجازت نہیں دی لیکن تصویریں فائل شارٹس کی ہیں یہی تصویریں ابھی کی ہیں یہ تازہ تصویریں ابھی کی ہیں وہاں پر کیسا ماہول ہے اور جو نوک اپنے دروازے پر محبوب مفتی کر رہی ہیں کچھ وقت پہلے کی ہیں اور ہمیں یاد آ رہا ہے کہ یہ تصویریں ہمیں مین سٹریم لیڈران کے لئے چلانی نہیں پڑتی تھی بلکہ مین سٹریم لیڈران کے مدد مقابل میں جو الیکٹروڈ پراسس میں یقین نہیں رکھتے تھے ان لیڈران کے یاد میں یہ تازہ تصویریں آیا کرتی تھی لیکن اب یہ تصویریں بدل چکے ہیں چار اگز دوہزار انیس کے بعد وہ لوگ زیادہ وقت جو ہے ان کا جلو میں گزر گیا اور یہ تصویریں جو ہے جمع کشمیر کی مینسٹرین پارٹیاں انتخابات کی تیاریاں ڈیلمیٹیشن سٹیٹ ہوت سٹیٹ کی واپسی اور اسی بیچ میں جمع کشمیر کے سیاسی اور عام لوگوں کے شب روز گزر رہے ہیں